اور وستار سے سمجھنے کے لئے اس وشائے کو جب حلال نہریو یونیورسٹی میں انٹرنیشنل سٹیڈیز کے ادھیا پک ڈاکٹر سوانڈ سنگھ سے بات کی ہم نے پوچھا کہ چین کی عارتھک ترقی کی رفتار کم ہو رہی ہے اس سال دوسری تیماہی کے بکاسدر چار دشملہ سات فیصد رہی یہ پہلے تیماہی سے بھی کم ہے تو چین کی خراب ہوتی عارتھ و عوستہ کی وجہ کیا ہے جب عارتھ و عوستہیں تھوڑی چھوٹے نیول کی ہوتی ہیں تو ان میں تیجی سے بردی لانا سمبب ہوتا ہے آپ دیکھیں جیسے دوسری سب سے بڑی عارتھ و عوستہ دنیا کی سب سے بڑی عارتھ و عوستہ جو امریکہ ہے وہاں ایک دشملہ آٹھ یا دو دشملہ ایک بردی در رہتا ہے اس کے آس پاس رہتا ہے تو اس کے مقابلے میں جو لگ بھگ 20 ڈالر کی چین کی عارتھ و عوستہ ہے اس میں یہ اپنے اب بردی در کمزور یا کم نہیں مانا جا سکتا ہاں اس میں مندی آنے سے جو اتصاہ ہے لوگوں کا لیتاؤں کا اس میں ضرور چنتہ ہوتی ہے تو پہلی بات تو یہ کہ بڑی عارتھ و عوستہ میں بہت تیجی سے بردی لانا مشکل ہوتا ہے دوسری بات یہ چین کے بارے میں کہ وہاں کی جو جن سنکھکی ہے جو ڈموگرافی ہے اس میں بھی لگاتار بدلاؤ آیا ہے تو اب چین کو ایجنگ پاپولیشن کے نظریے سے لوگ دیکھتے ہیں تو جو ورک فورس ہے اس میں تھوڑی سیٹ کمی ہوئی ہے ایسا نہیں کہ ورک فورس کم ہو گئی ہے پھر وہی ایک کہیں کہ جو اتصاہ ہے دیش کا جو نبیشکوں کا اتصاہ ہے چین کے پتی اس پر اس کا اثر لاتا ہے اور تیسری شاید اس میں یہ بھی بات جوڑ دینا ضروری ہوگا کہ پچھلے کچھ برشوں میں خاص کر یہ جو تیسرا کارکال راشپتی شیدنپن کا شروع ہوا تب سے وہاں کے نیترے میں تو میں بھی کچھ تناب نظر آئے ہیں آپ نے سنا ہوگا پڑھا ہوگا کہ وہاں کے منتریوں کو ورخواست کیا گیا ہے جو شیرش کے آفسر شاہی میں نیتا ہیں جا سینہ میں نیتا ہیں ان میں بھی فیر بدل کیا گیا ہے تو یہ بھی مانا جا سکتا ہے کہ جو سرسامتی بنانے کی سمسیہ ہے چین میں شیرش نیتاؤں میں اس میں بھی تھوڑی چنوٹی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے خبروں میں دیکھا ہوگا کہ وہاں کے ریال ایسٹیٹ سیکٹر میں بہت مندی آئی ہے تو یہ سب چیزیں جوڑ کر دیکھا جا سکتا ہے کہ ہاں بردی در میں کچھ کمی ہوئی ہے جب چین میں وکاس در کے آکڑے آئے ہیں اسی سمیں وہاں تھرڈ پرینم میٹنگ چل رہی ہے اس میٹنگ میں سی سی پی چین کے لیے آرثک نیتیاں بناتی ہے یہ تھرڈ پرینم کیا ہے اور اس پار میٹنگ میں کیا مدد رہنے والے ہیں چین جو ہے اس میں کومنیس پارٹی ہی ہمیشہ سے ستہ میں رہتی ہے تو ہر پانچ سال ان کا اپنا پارٹی کا ایک وارشک پنچ برشیہ اگریشن ہوتا ہے جس میں قریب قریب تین ہزار سے زیادہ جو پرتی نیت دی ہے اس میں شامل ہوتے ہیں پھر وہ ایک کینڈری سمیتی کا گھٹن جو قریب قریب تین سو کے آس پاس اس میں پرتی نیتی رہتے ہیں اس وار کی جو کینڈری سمیتی ہے پارٹی کی اس میں قریب دو سو پانچ سائی سدسے ہیں اور ایک سو اکاتر جو ہیں وہ بیکل پک سدسے اس میں شامل ہیں تو یہ جو کینڈری سمیتی بنتی ہے اس کی پانچ برشوں میں ایسا ایتھیاس میں دیکھا گیا کہ سات بار بارشک بیٹھنک ہوتی ہے اور اس میں پہلی اور آخری بیٹھنک ایسا مانا جاتا ہے کہ اکثر ہر پانچ برشوں میں جو نیتریت میں فیر بدل ہونا ہوتا ہے تو اس پر اس کا پورا دھیان کندرت رہتا ہے اور دوسری اور چھٹمی جو بارشک سمیلن ہوتا ہے اس میں اکثر پارٹی کی ایڈیالوجی میں کیا فیر بدل ہوں گے اس پر ایتھیاس میں ایسا دیکھا گیا کہ اس پر دھیان کندرت رہتا ہے تو جو تیسری یا چوتھی خاص کر تیسری جو جس کو ہم بارشک کندری سمیتی کی ادفیشن یا بیٹک کہتے ہیں ایتھیاس میں دیکھا گیا کہ اس میں نیتیوں کو لے کر خاص کر آرثک نیتیوں کو لے کر بہت بڑے فیر بدل لائے جاتے رہے ہیں اور خاص کر اس وقت دیکھیں تو کئی سامنے چنوٹیاں ہیں خاص کر آرثک چنوٹیاں ہیں چین کے آگے ان کو کس طرح سے صدھارا جائے گا صدھاروں کو دھانچے میں بدلداب میں اور کس طرح سے آگے بڑھایا جائے گا اسی طرح کی مجھے لگتا ہے کہ سوچ پر سرسمتی بنانے کی کوشش ہوگی جانکار کہتے ہیں کہ چین کے ارثوستہ اب ایک موڈریٹ رفتار سے پڑ رہی ہے اس کی طلنا جاپان سے ہو رہی ہے کیا چین کے ارثوستہ جاپان کی طرح ہو سکتی ہے کیونکہ جاپان آج ایک وکسٹ دیش کے اس طرح پر ہے اور چین ابھی بھی بکاشیل دیش ہے اس لیے شاید ان کا بردیدر بہت الگ ہوگا آپ دیکھیں کہ آج جو ہے وہ جاپان کا بردیدر اچھلے سال قریبی ایک پرتیشت تھا اور اس سال کے پہری جو تیمائی ہے اس میں وہاں کی آدھتی ویبستہ سنگوچیت ہوئی ہے زیرو دشپلگ پانچ جو بردیدر ہے وہ اکارات مکھ ہوا اس وقت تو وہ شاید چین کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا ٹھیک نہیں ہوگا اس وقت پر ہاں جیسے جیسے چین میں وکاس ہوگا تو ایسی امید ہے کہ بردیدر اتنا تیج نہیں رہے گا اور کم ہوگا شی جن پنگ کے سامنے آرثک مورچے پر کیا چنوٹیاں آ رہی ہیں ظاہر ہے کہ شی جن پنگ خاص کر اپنے تیسرے کالے کال میں اکلوتے ایسے لیتا ہیں چین کے جن کو آج تنگ شاپنگ سے یا موچ ستوں سے وہاں کی جو لوگ ہیں وہاں کا جو جو میڈیا ہے وہ ان کو ان سے کمپیر کرتا ہے خال ہی میں یہ ایتیویشن شروع ہونے سے پہلے شی نوہا نے ایک دس ہزار شبدوں کا لیک جاری کیا جس میں انہوں نے جو سدھار لانے میں جو راکشپتی شی جن پنگ کا مقابلہ انہوں نے تنگ شاپنگ سے کیا ہے حالانکہ اس طرح سے بڑے سدھار لانے کی امید نہیں کی جا سکتی کیونکہ تنگ شاپنگ کے سدھار بہت الگ تھے وہ اس کو عرصی کرانتی کا ایک طرح سے درزہ دیا جاتا ہے پر چنوٹیاں ضرور ہیں شی جن پنگ کے آگے کہ کس طرح سے جو دیش کا اتصاہ ہے اس کو باپس برقرار کیا جائے اس کے لئے برگری در کو کم سے کم پانچ دشملب سے اوپر رکھنا ان کے لئے ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ گکتگر طور پر بھی دیکھیں تو حال ہی میں جو بہت سے فیر بغل ہوئے ہیں شیش نیرداؤں میں ان پر بھی پارٹی کی کندری سمیتی کا جو ہے سر سمیتی سے ایک طرح سے سمرتھن نظر آنا چاہیے تاکہ جو راشپتی شیجن پنگ کیا نیتر تو ہے وہ اور بھی صدرڑ ہو سکے اس پر کوئی پرشنچن کسی طرح کا نہ نظر آئے یہ تھا ہمارا بڑی خبر سیگمنٹ اب سرکھیوں کی باری آج کی پہلے سرکھی یو